تو آج عمران خان صاحب کی تقریر سے اور دیگر لوگوں نے بھی بات یہ کرتے رہے ہیں یہ بات پتا چلی کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو جذبات ہماری جو حرکات و سخنات ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جاتا ان کو اپنے دماغوں میں اپنے کلچر کے حساب سے اپنے مذہب کی حساب سے جب سمجھتے ہیں تو وہ ان کو اگریشن نظر آتا ہے ان کو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تعدی ہو رہی ہے اگریشن نظر آتا ہے جبکہ وہ اگریشن نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے ہم ان کی ذماغوں میں کیسے ڈالیں کہ یہ ہمارے اعتوار ہیں یہ ہماری بلیوز ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ مغربی دنیا کا خوف اور ان کی احساسیں کم تری ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہے اسلام کے بارے میں کیونکہ جو اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں وہ اتنے بھی جاہل انپر نہیں ہیں کہ وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں اصل وہ اسلام کو جانتے ہیں اس لئے ان کے اوپر خوف تاری ہے اس لئے کوئی اسلاموفوبیا ایک عام آدمی نہیں پھیلارہا یہ ایک بہت بڑی اوپر ایک اللہ بھی بیٹھی ہے وہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ آگے پھیلاتا ہے جو پبلک پہ پہنچتا ہے تو جو مین سٹیشن جو ہے نا وہ سٹیشن یہ کام کر رہا ہے پیچھے اور وہ انتہائی پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھ لیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں لیڈ کرے گا تو اسلام ہی کرے گا رہنماد دنیا کے اندر ہے تو پیغمبر اسلام ہی ہے دوسرا کوئی اس کا اہل ہی نہیں ہے یہ خوف ان کو کھاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں ایک عام سٹریٹ پہ چلتے والے آدمی تک پہنچ جائے اس سے پہلے پہلے پروپیگنڈے کے اوپر زور لگا دو پروپیگنڈہ لیٹریچر لگاؤ پروپیگنڈہ اتنا کرو کہ ایک عام آدمی اسلام کا نام سنتے کہ اسلام پاکستان دہشت فوراں رہی ہے تو یہ ان کے خوف کی علامت ہے کہ اسلام جو اتنا بڑا علمی استدلال اسلام کے پاس ہے کیونکہ اسلام علمی استدلال کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے اتنا ظاہر و واضح مذہب ہے کہ دنیا اس سے خوف زدہ ہے کہ جس دن یہ اس کا روشن چہرہ سامنے آ گیا اسلام لیڈ کرے گا اور پیغمبر اسلام ان کی شخصی اتنی نپی طلی ہے اتنی نپی طلی ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کی شخصیت جب رونا خفروض ہوگی دنیا کے سامنے تو مغرب دنیا ان کو عظمت کا سلام کرے گی عظمت کا سلام کرے گی اس وجہ سے اس وجہ سے یہ ان کے خوف اور احساس کمتری کے علامت اسلامو فوبیا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے کہ ان کو پتا کوئی نہیں ہم بتائیں وہ تو میں یہ کہتا ہے عام سٹریٹ والے کو پتا نہیں ان کو آپ بتائیں لیکن اسلامو فوبیا جس پلیننگ کے تحت جو اس کی لابنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے جو لابنگ بیٹھی ہے وہ اسلام کو سمجھ کے بیٹھی ہے اس کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر چار شادیوں کے حقیقت کیا ہے وہ فورا کہ اسلام میں شادیاں بہت کرتے ہیں ایک عام عورت گھبراتی گا اسلام کتنا ظالم مذہب ہے لیکن خود کونسا گورہ جو ایک عورت کے اوپر اقتفا کرتا ہے سارے زندگی کونسا آدمی ہے جو ایک عورت پہ رہتا ہے کونسا مغربی زنیاں بندہ ایک عورت پہ تیرہ درہ پندرہ پندرہ گھر فرنڈ بنائی ہوئی ہیں بیویاں بنا رکھی ہیں آپ نے ان آفشن وہ جب وہ ناک کروال بنا کے ناک صاف کر کے نپکین در پھینک دیتے ہیں آپ اسلام تو کہتا ہے باعزت طور پہ آپ بیوی بنائیں آج سمجھ تو ایک پہ افتدا کرتا کون ہے تو مالو ہے کہ یہ پروپیگنڈا اوہ اسلام نے غلامی دے دی اسلام نے غلامی ختم کی ہے اسلام نے چار شادیاں کا حکم نہیں دیا بلکہ چار شادیوں میں محدود کیا ہے اسلام سے پہلے تو چار سے زیادہ شادیاں معاشرے کرتے تھے ہندو مذہب کے اندر جو ایک سو تین ایک سو تین بیویاں تو ان کی کرشنا کی تھی جو بھی ان کے بڑے اس لئے ہر مذہب میں تھا تو اسلام نے آکر تو اس کو محدود کر دیا کہ چار سے زیادہ نہیں بھئی فور اگر آپ کو ضرورت ہے اس کے اندر بھی شرط لگا دیئے دل کی کہ عدل انصاف کے ساتھ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چھوٹ چھوٹ چھوٹے چھوٹکے لیں یہ پھیلاتے ہیں اس وئے سے تاکہ اسلام کے طرف کوئی نگاہی نہ اٹھائے اور پروپیگنڈے کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے بلکل صاحب یہ اسلام فوبیا ہے صرف مغرب کا خوف اور احساس سے کم تنی ہے اسلام کی علمی استدلال اور نبی کی شاندر شخصت کے مقابلے میں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جوزاق اللہ عزیزی تو بالکل نیا ایسپیکٹ آپ نے بتایا اسلام فوبیت موجود ہے اس کے منفی اثرات ہیں یہ تو سب بات کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ اصل میں پہلی دفعہ آپ نے یہ بتائی کہ وہ ایسا سے کم تری ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکے کرنے والی ذات جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے یہ ایجنڈا اٹھایا ہے جس کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اقوام عالم اب وہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو حمد بھی دے توفیق بھی دے تاکہ وہ صحیح رہنمائی کریں